جیدو ریو سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکل کلم اکیڈمی تو بچو تمام سوالات جو آپ ڈونڈ رہے ہیں اس کا حل اور اس کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو ویڈیو کو شوری سے لے کر آخر تک دیکھیں تو بچو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ بچو کل یکم دسمبر ہے تو یکم دسمبر سے آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں کس کی ہو رہی ہے بچو آئی کم پارٹ ون اور ٹو کی ٹھیک ہے بی کم پارٹ ون اور ٹو کی اور بی اے کی جو انگلیش ہے اس کی گرامر کی تیاری کے لیے اور دوسرے جو تھیوری کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں ورسیپ نمبر اور جو ہے یہ انسٹاگرام آئی ٹی پر کیونکہ بچو پہلے یہ ڈاؤڈ تھا نا کہ پیپر جو ہے ہمارے وہ انوالی ہونے سمیسٹر سسٹم ہونے ہیں یہ وہ ہونے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ وہ ختم ہو کے اور پنجاب نیورسٹی نے بقاعدہ اس کا فروض دے دی ہے کہ اب تمام سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہم یہاں پر جو ایم اے اور ایم ایسی ایک نومس میں دو سالہ ڈگری بھی سٹارٹ کروائیں گے اگر سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ جو بچے جو پہرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ماسٹر کی ڈگری بھی کمپلیٹ کریں تو ان کے لیے ہم کلاسز ارینج کروائیں گے ٹھیک ہو گیا تو بقی یہ تو تو بات تھی اب بات آتی ہے کہ دیکھیں ریزلٹ کی بات آتی ہے ریزلٹ میں بچھو دیکھیں ریزلٹ کی کوئی ڈیٹ ایکسپیکٹیڈ نہیں ہوتی جیسے کہ میٹریک کی اور انٹرمییڈیٹ کی ڈیٹ پہلے سے بتائی جاتی ہے اور اسی ڈیٹ پہ آپ کے ڈیٹ پہ اناؤنس ہو جاتی ہیں دیکھیں جب آپ گریجوگیشن یا ماسٹر ایور پہ آتے ہو یا اسے آگے کلاسز میں آتے ہو تو اس میں کوئی ڈیٹ پہلے سے فکس نہیں ہوتی جب ریزلٹ اوکے ہو جات ہے تو وہ کسی وقت بھی announce کر دیتے ہیں اب یہاں پر student کا وہی شکفت ہے کہ ویڈیو سے نہیں بتائی آپ بتا نہیں رہے اب دیکھیں یونیورسٹری سرگوزہ کی آپ example لے رہے سیکنڈ ویک سے یہ start ہوئے اور یہ آگے آگے جاتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کسی نے کہا پچیس کو استائیس کو انتیس کو آج تیس ہے اور اب سیکنڈ ویک دسمبر کا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جسٹ ایک expectation ہے ٹھیک ہے اگر فرس کہیں آج ہی ready ہو جاتا ہے آپ کا result تو کسی ٹائم بھی announce کر سکتے ہیں تو یونیورسٹری جتنی بھی ہے چاہے وہ پنجاب یونیورسٹری ہے یونیورسٹری سرگوزہ کی ہے وہ کسی وقت بھی جب ان کا result اوکے ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز complete ہے تو وہ ویب سائٹ میں upload کر جاتی ہے وہ آپ لوگوں نے چیک کرنا ہوتا ہے تو ابھی دیکھ جتنی بھی ہزاروں میں شماع چینلس ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ آج ہے کل ہے پرسو ہے expected ہے تو بچے یہ جسٹ ایک طرح سے بچوں کو ایک پاغل بنانے والا کام ہے جب دیکھیں بچے پیپر آپ نے دیا result آنے ہی آنے چاہے آج آجیں چاہے کل آجیں زیادہ سی بعد result نکالیں گے تو اب آگے جا کے continue کریں گے تو انشاءاللہ دسمبر میں دیکھیں اگر دسمبر میں انہوں نے کہا ہے تو کسی بھی time آسکتا ہے اب کسی بھی time کا مطبع ہے کہ کوئی بھی date ہو سکتی ہے آج بھی ہو سکتی ہے کل بھی ہو سکتی ہے پرسو بھی ہو سکتی ہے تو ہم کچھ نہیں کہا سکتے جو information ملی تھی وہ آپ کو بتا دیا لیکن اب daily daily videos ڈالنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس طور کو پاغل کیا جائے تو اب رول کو relax ہو جائیں result آنے ہی آنے ٹھیک ہے جب آئے گا تو آپ کو بتا دی جائے گا آپ آرام سے اپنا چیک کرنے ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ وہ student جنہوں نے ایک تو وہ بچے جنہوں نے paper دیا ان کو doubt ہے کہ maybe ہماری جو ہے supply آجیں ٹھیک ہے جن کو 100% doubt ہے کہ supply آنے ہی آنے ہی ہے ٹھیک اور ایک وہ student جنہوں نے paper چھوڑ دیا زیادہ سے پادہ paper چھوڑا تو آپ نے اس کو دینے تو وہ تمام student جن کو doubt ہے کہ supply آنے ہی ہے یا جنہوں نے paper چھوڑ دیا اور انہوں نے supply میں clear کرنے ہیں تو بچے وہ اپنی تیاری اب سے start کر لیا آپ دیکھیں کہ یہ کم December ہے انشاءاللہ December کے کسی بھی جو ہے وہ date میں آپ کا result announce ہو جائے گا تو آپ کو بتا ہے کہ جب آپ کا result announce ہوتا ہے تو اس وقت time بہت کم پڑ جاتا ہے اور جب time کم پڑ جاتا ہے بھی تیاری ویسے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے پاس time ہے جن بچوں نے پڑھنا ہے یا تیاری کرنی ہے تو آپ اپنی خاصے start کریں especially اگر میں part 1 کی بات کرتا ہوں تو اس میں دیکھیں یہاں commoners کے all subjects ہیں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ادھر آدھے پڑھنے ادھر میں آپ کو صرف ایک ہی چیز کا recommend کروں گا become part 1 کے a to z subject ٹھیک ہے become part 2 کے a to z subject ٹھیک ہے تیوری کے سارے بچوں کو جو ہے test of error کروائی جاتے ہیں تیاری کروائی جاتی ہے اور icon کے بھی ایسی ہے اب starting میں numerical subjects پر آتے ہیں پھر last میں ان کے آگے تیوری کے سبجیکٹ کی بھی تیاری کروائی کروائی جاتے ہیں اور b a کا جو سب سے بڑا issue ہے وہ انگلیش ہے ان کے تیوری کے سبجیکٹ کی تیاری اور paper presentation grammar work تو بچوں یہ سارا کچھ آپ کو تیار کروائی جاتا ہے صرف حضور بات نہیں کہتے ہیں student کو کام کروائی جاتا ہے papers کے exams کی تیاری کروائی جاتی ہے اور یہ بچوں ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی live میں ہوتی ہے live test ٹھیک ہے live class ابھی فیلہ live class یہ each and everything daily base پہ یہ classes ہوتی ہے بہت کم issue ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیٹ کا issues پڑ جائیں یا کوئی کام پڑ جائیں یا لیٹ ہو جاؤ تو میں بتا دیتا ہوں students کو تو اس میں کوئی issue نہیں کام کور کروائی جاتا ہے تیاری بچوں کو ساری کروائی جاتی ہے exams تک بچوں کے ساتھ رہا جاتا ہے ہر چیز ان کو تیاری کروائی جاتی ہے گیس پیپر ویرا سب چیزیں ان کو پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایسا کوئی ڈاوٹ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر student کا تھا کہ کیسے کریں گے وہ کریں گے بچوں آپ یوٹیوب میں کچھ میرے lectures پڑھیں میں آؤ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ way of teaching کیسا ہے تو جو بچے serials ہوں گے پڑھنے والے ہوں گے بچوں وہی آپ آئیں پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے جنہوں نے پڑھنا رہنا ہوتا وہ جسٹ یہاں پر آکے ایک فضو سے گف شپ لگا کے ہی ہم اس بھی حیف کر کے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز سب سے مین چیز بچوں یہ ساری online classes ہے یہ مجھے بتانا پڑتے ہیں یہ آپ لوگوں کی fees کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ سپلی ہے تو سپلی میں آپ کا package بننا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے منتلی بیس میں جو سٹوڈنٹ سٹارٹنگ سے پڑھیں گے ان کا منتلی بیس ہے لیکن سپلی میں جب تیاری کروا جاتی ہے تو اس کا fees package بہتا ہے آپ بچوں تیاری کرنی ہے تو آپ آئیں گے پڑھنے کے لئے اب جن بچوں نے تیاری نہیں کرنی تو ظاہر سی بات ہو یہاں پر آگے excuses کھڑے کریں گے ہر جگہ پہ آپ کہیں بھی جائیں گے وہاں پروپر تیاری کرنی ہے سیکھنا ہے تو بچوں آپ کو charges pay کرنے پڑھتے ہیں اس کے اوپر بیس کرنا اس کے اوپر bad comments کرنا یہ کوئی فضور چیزیں چیزیں ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں اب بات آتی کہ کون کون سی university ہے بچہ ساری university ہے اس میں university سرگودہ کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی کے آپ کو بتا ہے exams ہونے والے ہیں اس کی منٹیشیڈ آپ لوگ کو دکھا دی تھی جیسی آف یہ government university فیصل آباد کے سٹوڈنٹ پڑھ سکتے ہیں یونیورسٹی گجرات کے پڑھ سکتے ہیں اور پنجاب یونیورسٹی اس کے سٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس میں آ کے پڑھ سکتے ہیں اپنی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے آئیں گے تو موش فیلکم آپ کو ساری تیاری کروائے جائیں گی لیکن اگر آپ یہاں پر miss behavior یا تانے کسنے کے لیے آ رہے ہیں بچوں تو پھر آپ کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ساری مل گئی ہے جیسی بچوں ریزلٹ آتا ہے چاہے شام کو آتا ہے یا رات کو آتا ہے تو ویڈیو بنا کے افلوٹ کر دی جائے گی آپ اپنا ریزلٹ چیک کر لینا کیونکہ ریزلٹ پر اپاہ دی ہیں تو ریزلٹ آنے ہی آنے ہے ٹھیک ہے چاہے کل آئے پرسو آئے اور یہ زوری نہیں ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹری نے جو ڈیٹ دی ہے اسی ڈیٹ پر آئے باس کت وہ آگے کی ڈیٹ کو بتاتی ہے تو پچھلی ڈیٹ پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا جو ہے چیک کرتے رہیں اور جیسے ہمیں پتا چلتا ہے تو اس کی ویڈیو بھی سب سے پہلے پچھلی بار جو ہے پنجاب انیورسٹری ریزلٹ کی ڈالی گئی تھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بتا دی ہے اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کل یکم دیسہ میرا بچوں آپ اپنی تیاری سٹار کر دیں جتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے پھر وہ ہی ہوتے ہیں بعض بچوں نے کتابی بھی نہیں ہوتی لاسٹ میں آئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو یہ بہت اچھی گود نیوز ہے کہ پرائیوٹ سٹورنٹس کے لیے بھی انہوں نے یہ جاری کرتی ہے اور جو بچے ماسٹر کرنا چاہتے ہیں میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ دیکھیں سبجیکٹس کی دسٹ میں نے پروائیڈ کر دی تھی جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کو ورس ایپ نمبر پہ جو ہے سٹیٹس والا لگا دی جاتا ہے کہ ان سبجیکٹس میں آپ ایم میں یا ایم میں سیکھ کر سکتے ہو تو آپ اس میں اپنا ایمیشن آپ سے کروایا ہے جو بچے جو بولڈر ہے ساتھ ساتھ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کریں اور جو ہے اپنی سٹڈی بھی کمپلیٹ کریں اور اچھے غدہ پر فائز ہو جائے تو بچے یہ تھا آج کی ویڈیو جو میں نے مین بتا دی تھا اس لیے ویڈیو بار بار نہیں ڈالی جاری تو یہ ایک دفعہ ویڈیو ڈالی ہے آپ اپنی تیاری کریں انشاءاللہ جیسی ریزرٹ آناؤنس ہوتا ہے تو ویب سیٹ پہ تو پلوٹ ہوئی جائے گا اور آپ کو بھی بتا دی جائے گا آپ آرام سے اپنا رون نمبر انٹر کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن تیاری کے لیے بچوں سٹارٹ کر دیں نیو سٹوڈنٹ ہو سپلی کے سٹوڈنٹ ہو ڈاٹ والے سٹوڈنٹ ہو یہ جنہوں نے پیپر چھوڑ گئے تھے کسی وجہ سے تو وہ اپنی تیاری بھی سے سٹارٹ کر دیں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی آتا تھا اسے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ سے پیپر دیئے ہیں اللہ ان کو اچھے نمبر سے کام کیا کریں اور وہ آگے مزید ترقی کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی بچوں آج کی ویڈیو